اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے مشین کا جو ہے شیکشن بائی پاس ڈے چارز اور پیو یہ کیوں ان کو یہ نام دیئے گئے ہیں تو ہماری ویڈیو پوری طرح صحیح سے دیکھیں آرام سے دیکھیں تو آپ کو سارے سمجھ آج ہے ہم آرام سے بتائیں گے آپ کو سمجھائیں گے صحیح سے کیسے جو شیکشن یہ کیا ہے بائی پاس ڈے چارز اور پیو کیا ہے عام طور پر لوگوں کو اتنے ہی پتا ہوتا ہے کہ شیکشن ہے بائی پاس ہے تو پیو کا تو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کیا ان کا مہنی ہے جو شیکشن ہوتا ہے ان کا جو ہوتا ہے جیسے ہم جو ہوا کو اندر لیتے ہیں سانس لیتے ہیں وہ شیکشن ہوتا ہے ادھر سے جو گیس آتی ہے یہ اندر جو مشین لیتی ہے اس کو شیکشن بولتے ہیں تو اس کے بعد جو بائی پاس ہوتا ہے یہ دیفر نہ لکھا ہے بی پی بائی پاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا دل کا جو ہوتا ہے وہاں بند ہو جائے تو کہتے ہیں ان کا بائی پاس ہوا ہے وہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک طرف سے بند ہو جاتا تو دوسرا راستہ جو ان کو دے دیتے ہیں ان کو بولتے ہیں بائی پاس یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مشین کو چلانا ہے تو ان کو خوننا ضروری ہوتا ہے اگر اس کو نہ کھولیں گے تو پھر مشین آپ کی نہیں چل پائے گی کیونکہ ان کو بائی پاس کریں گے تو جو اندرہ گیس ہوتی ہے پسٹم کے اوپر ہوتی ہے گیس وہ نکلنے کی جگہ ان کو مل جاتے گی دس سے بائی پاس سے تو اس لیے جب وہ نکلنے کی جگہ مل جاتی ہے تو آپ کے مشین جو ہے نا وہ چلنے کے لیے چلنے کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے اگر اس کو آپ نہیں کھولے گے ویسے تو اس چارے وال جو بند ہے جب آپ نے اس کو چلانا ہوتا آپ اس کو کھولیں گے اور شیکشل کو کھولیں گے تو آپ ان کو بائی پاس اوکیلے کو بھی کھولیں گے مشین نہیں چلے گی کیونکہ ادھر سے گیس اندر جائے گی لیکن نکلنے کے لیے جگہ ان کو نہیں ملے گی تو اس لیے جو ایسے اگر گلتی سے بھی ہو جائے تو مشین کا جائن جا کوئی چیز جو ایسے جو پھٹنے کا پھٹ جاتی ہے تو یہ خیال کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ بند بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بائی پاس کھلا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہاں سے سانس نکل نہیں ہوتی ہے اس کے مشین کی مشین کی وہ سانس بند ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کا جو کھولا ہونا ضروری ہے دوسری بار ڈیش چارج جو ہے ڈیش چارج ہوتا ہے جہاں سے شیکسن اندر لیتی ہے وہاں سے جیسے ہم سانس لیتے ہیں اندر وہاں سے ہم دوبارہ اس کو نکالتے بھی ہیں سانس کو باہر نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈیش چارج ایسے ہوتا ہے ادھر سے شیکسن سے اندر لیتی ہے گیس وہ ڈیش چارج سے جو باہر جو نکال دیتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈیچارج جہاں سے ڈیچارج باہر چلی جاتی ہے گیس تو بائی پاس آگیا ہے بائی پاس جو ہوتا ہے نا پاس آؤٹ مطلب کہ الٹی سائٹ سے آپ نے اگر مشین چلا کے کوئی در سے کلنسروں کی طرف سے آپ نے گیس جہاں ہوا کو کھینچنا ہے ویکم مارنا ہے تو اس کو جے نام دیا گیا پاس آؤٹ زیادہ تر آدموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاس ہو کیا مطلبیوں بولتے ہیں اس کو تو اس کا مطلب بھی نہیں ہے کیا اس کا مہین نہیں ہے کیا ہے تو یہ اس کا جو ہوتا ہے نا پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کو دوسری طرف سے جو نا الٹا چلا کے مطلب کہ کوئی چیز گیس کھینچری ہیں ہوا ویکم کرنا تو اس کو اس لیے جو نام دیا گیا ہے پاس آؤٹ تو آپ نے آپ کو شیکشن کے بائی پاس جہاں سارے کا بتا دیا میں نے تو ایسے ہی اگر آپ کہیں کہ جہاں کھول کے مشین کو چلا دیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا ولی بال تو یہ بھی اوپر ہے وہ بھی اوپر ہے جہاں سے ہم ڈچچارج کے سانس کو نکالتے ہیں ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں سی یہ مشین سے گیس باہر آتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہوسacaksın پائےeli عادة زیادہ ہوتا ہے اوپر ادھر پریسر �habitude عادت زیادہ ہوتا ہے ادھر پریسر اتنا نہیں ہوتا ہے اس لئے بائی باس جب کرتے ہیں اگر پریشر کام ہوتا ہے مشین جو چلنے کے لئے ہو جاتے اتنا موٹر میں پاور ہوتی ہے وہ ان کو چلا دیتی ہے لیکن اسی جگہ پر آپ کہیں کہ ہم سیدھا ڈکچارج کو کھول دیں اور کھول کے مشین کو چلائیں تو مشین ایسے نہیں چل سکتی کیونکہ یہاں ادھر پریشر سو سے اوپر ہی ہوتا ہے تو اتنے پریشر پر جو موٹرس کو نہیں گیڑ سکتی مشین کو نہیں چلا سکتی تو اس لئے ادھر ہی جو کم پریشر ہوتا ہے شیکشن والی سیڈ پر تھنڈی لینڈ والی سیڈ پر اس کو ادھر اس لئے کھولا جاتا ہے والا کو کہ ادھر طرف جو مشین جی رو چلی جائے اگر آپ چارے وال بند کر کے مشین کو چلانے کی کوششی کریں گے ہو سکتا ہے کہ چل بھی جائے گا موٹر میں پاور زیادہ ہو سکتا ہے چل بھی جائے لیکن پھوڑی در چلے گی تو وہ آپ کا جین کو چیز اس کو لیک ہو جائے گا اس لئے یہ بائی پاس بہت ضروری ہے جب آپ نے مشین چلانی ہے شیکشن کھلا ہو نہ ہو لیکن بائی پاس کم سے کم چار چکر کھلے ہونے ضروری ہے تو آپ کی جو مشین چل جائے گی اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر تو آپ نے یہ کھولا ہوا ہے شیکشن مشین آپ کی چل گئی ہے تو پہلے شیکشن بند کرنا ہے کیونکہ یہاں سے گیس اندر جا رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے اوپر والا پہلے بند کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا یہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہوا تو نیچے سے جو گیس لوڈ ڈال دیں گے مشین کے اوپر ایسے بھی کوئی اگر آپ کو بال نہیں کھول رہا ہے ایسے بھی جین لیک ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے اگر آپ یہ بال کھول بھی لیتے ہیں یہ اس کو بند کرتے ہیں یہ کھول دیں گے نیچے سے یہ کھلا ہوا ہے تو ایسے یک دم موٹر پہ لوڈ آ جاتا ہے مشین پہ لوڈ آ جاتا ہے جب مشین کی واشل جو خراب ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے ایسے بھی جو مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے جب آپ نے یہ وال کھولے انہیں اپنے 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 اسے کرنا کھول đi چھکر پھر دو چھکر اسےرو ٹھکا ہے张بات کو کھول انہیں چھکرا ہے جب آپ نے مشین چلا لانہیں مشین چل گئی ہے ٹھیک چل گئی ہے اور اس لئے پریشریہ کمیشہ قمر کرے۔ جیس کا گدا کا گس میں بند کرتی ہے جب اس گے کم کردے ہیں جب آپ نے یہی واپ superpower رہ گیا تو آپ نے کنی begins تک واد اکڑ اپنے مٹ غلاconomہ میں پہلوں کا گز ہوجایا ہے آپ نے پیٹے کر د兒 سے گزھیم لڈ دو چھوڑے سے گزھیم nadie اپنے مشین کو بھی کوئی پرولم نہیں زیادہ بھی اس کو نہیں کھولنا کہ مشین کا پیر پہ مسئلہ جہاں موٹر پہ مسئلہ آئے جہاں کوئی اندر مشین جائے ان تو واشلے ہوتی ہیں واشلوں کو ٹوٹنے ہیں خطرہ ہوتا ہے سپرنگ ہوتے ہیں جو ہیڈوں میں ان کا بھی مسئلہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے شیکشن بائی پاس ڈیچچارز اور کیوں اس کے علاوہ اگر آپ کے اپنے مشین میں گیس نہیں ہے آپ نے ویسے اس کو چلا کے چیک کرنا ہے ادھر بھی گیس ہے ادھر بھی دونوں طرف آپ کی لینو میں گیس ہے لیکن آپ کی یہ چارے وال بند ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ مشین چلا کے دیکھنی ہے تو کیسے چیک کرے کیا ہوا ادھر بھی گیس ہے ادھر بھی ہے لیکن آپ نے گیس نہیں ہے بھی چھوڑنی مشین میں تو آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں یہ دو پلگ لگی ہوئے ہیں یہ د Royce کی مسئلہ اللہ جہاں سے یہ مشین نکالتی ہے تو جہاں سے سیکشن کا جہاں سے اندر لیتی ہے اگر آپ کو مشین چلا نہیں ہے تو اس کا کھلا ہونا ضروری ہے جیسے میں نے کہا تھا بائی پاس کا کھلا ہونا ضروری ہے بیٹس کو آفظکر کرنا نا مارцо اور قب squats اگر شاعر 간단صورو نہ کھلا جانوی ہے پسا کھلا کر یہ پس اٹھیں گی خلاہ بھی آفظ کرنا نا مکٹنے دییں گے کرنا آفظکر تلا tamanho چل جدے ہng اگر مسلاش نہیں ہو گئی اگر ممار چانم گ vorbereی تو خلاح اب پس اٹھیں گے اور اگر آپ کو مشین چل جائے گی اس کو منزل دیں گے پھر یوں سرکٹ جو بن جائے گا ایسے جو سرکٹ ہیں جی ادھر سے اندر لے گی ہوگا وہ ادھر سے بان گیا جیسے انسان ہم لیتی ہیں نا پہلے کھنچتی ہیں پھر نکالتی ہیں تو ایسے ہی اس کو ہوتا ہے جیسے کھنچتی ہے ادھر سے نکالتی ایسے بھی آپ اس کو چلا کے چیک کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نائی چینل کو سبکرائب کریں اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو انہیں قیمت سے سارے خدا حافظ